ذرا سوال کا جواب سمجھیں سوال کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رزق ملتا ہے جب کھاتے اور پیتے ہیں تو بول براز کے لیے کہا جاتے ہیں میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے ہدایت کے بغیر تو جنت نہیں ملتی خدا ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جگہ ہم تو تبلیغ جماعت والے ہیں ہم تو بدوائے نہیں دیتے دعائے کرتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے میں نے کہا یہ بتاؤ اب جنت میں گئے تو کھاؤ گے کہا جی بالکل جنت میں گئے تو پی ہو گے کہا جی بالکل تو میں نے کہا بولو براث کے لیے پھر جہنم میں جاؤ گے بولو براث کے لیے کہاں جاؤ گے کہا جی بولو براث کے لیے کہاں جائیں گے جنت میں رہیں گے تو میں نے کہا بولو براث کہتا ہے جنت میں تو بولو براث کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا تجھے وہاں ضرورت نہیں نبی کو یہاں ضرورت نہیں وہ بھی جنت اور نبی کا روضہ اس سے بڑھ کے جنت نبی کا روضہ اس سے بڑھ کے تجھے جنت میں ضرورت نہیں ہے تو نبی کو کیسے ضرورت ہے بولو براس کی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ لو اس میں پھر زوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جنت ہے میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں جنت نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں صحیح بخاری میں دلیل موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نبی کی تعمیر کے لئے جگہ کی خدای کی ہے مشرقین کی ہڈیاں نکلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی ہڈیاں وہاں سے نکالیں ہیں تو اوہی مسئلہ نبی کے اندر کمرہ ہے امی عیشہ رضی اللہ عنہ کا اور وہی کمرہ نبی کی قبر مبارک ہے اسی کو تم جنت کا ٹکڑا کہتے ہو اگر یہ جنت ہے تو جنت و مشرقین کی ہڈی تو نہیں ہوتی اگر یہ جنت و مشرقین کی ہڈی کا مانا گیا ان کے جواب آج سمجھ لو اگر آج نہیں سمجھو گے نا جب اس وطرین پھیل جانا ہے پھر تو میں نے کہنا ہے کہ مولا کی تحیق لو ابھی تو بغیر دعوت کے بھی ہم آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں اس مسئلے کی فلان شہر میں کیا ضرورت ہے میں ایک جگہ پشاور حیات آباد فیسکس میں میرا بیان تھا تراوی بیس ترکات تراوی پر میں نے بیان کیا بیان کے بعد ایک خان صاحب آئے سوال کے لیے بڑے پڑے لکھے آدمی تھے کلین شیف تھے لیکن تھے بڑے سمجھ دار پڑے لکھے مجھے کہتا ہے مولی صاحب ہمارے حیات آباد فیسکس میں سارے بیس تراوی پڑھتے ہیں آٹھ والا کوئی ایک بھی نہیں ہے تو اس مسئلے کی یہاں کیا ضرور پڑھی آپ کو یہاں پڑھی کیوں مسئلہ بیان کیا بیس ترکات والا یہاں تو سارے بیس پڑھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کے حیات آباد فیسکس میں کوئی پولیو کا مریض بچہ بھی ہے مجھے کہتا ہے نہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ پولیو کترے ٹھیک ہے غلط اس پہ نہیں کر رہا لوگ پلاتے ہیں میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کی حکومت داکتر کو بھیجے یہ پولیو کترے پلا لو آپ بچوں کو پلاتے ہو داکٹر کہتا ہے خان صاحب کہتا ہے جی ہاں میں نے کہا جب پولیو کا مریض ہی نہیں ہے تو کیوں پلائے ہیں کہتا ہے جی حفاظتی کترہ میں نے کہا حفاظتی بیان یہ حفاظتی بیان ہمارے الہود میں ڈنگی مچھر بہت پہلائے نا تو جن شہروں میں ڈنگی مچھر نہیں گیا سپریگ وہاں بھی ہو گیا بھئی جب یہاں ڈنگی نہیں ہے مچھر تو سپریگ کیوں کہتا ہے حفاظتی میں نے کہا جا فطرہ نہ ہونا پہلے حفاظتی سپریگ کنا لیا کرو وہاں فطرہ پیدا نہیں ہوگا آپ پیدا ہونے کے بات پریشان ہوتا ہے اب اس کا حل کیا نکالیں ہمارے سپریگ نہ کرنے کا نتیجہ ہے ہمارے شہروں میں یہ فطرے پیدا ہوئے ہیں مجھے آج ہی حضرت فرما رہے تھے یہاں بنو شہر میں آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے پورا خاندان غیر مقلد ہوا ہے ان دلوں میں آج یا کل کی بات ہے مجھے ابھی بتایا آپ بتائیں جب شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کریں گے میں ابھی دیرہ اسمعید خان گیا دیکھو ہمارا مرکز ہے مولانا وہاں رہتے ہیں لیکن دیرہ اس بہر ابھی غیر مقلدوں نے کرائے پہ مدرسہ بنایا ہے اور نام کیا رکھا ہے جامع عبداللہ بن مسعود جس پر آپ نے اطراز کر ہی نہیں سکتے کیوں امام صاحب کی فطرہ کی بنیاد یہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ نام یہ رکھا ہے اور گاڑیوں نے کام شروع کر دی ہے ابھی ہم خموش ہے لیکن جب فطرہ پھیل جائے گا مرکز بن جائے گا جماعت الدعویٰ کے جرسے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کہنا ہے ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ فطرہ آنے سے پہلے ہلکے پھل کے سپریہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مچھر ختم جاتے ہیں اور کچھ آتے رسون کے دوڑ جاتے ہیں بھئی آنی آنا چلو سوال زین میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہتے ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں مشرق کی ہڈی تو نہیں ہے یہ مشرق کی ہڈی کیسے میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اگر جنت میں مشرق کی ہڈی نہیں ہو سکتی تو جنت میں پورا کافر ہو سکتا ہے سوال سمجھنا مشرق کی ہڈی تو نہیں ہو سکتی کیا پورا کافر جہانم میں ہو سکتا ہے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اللہ رب علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ملائکہ سے فرمایا اس جدو لے آدم میرے آدم کو سجدہ کرو فسجد الملائکہ تمام فلسطوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا انکار کر دیا وستقبرا تکبر کیا وہ سمجھا رہی ہے ابا انکار کیا وستقبرا تکبر کیا وقان من القافرین کافر ہو گیا کہاں پہ بولونا کہاں پہ میں نے کہا تو کہتا ہے مشرق کی ہٹی جلت بنی ہے یہ تو پورا ابلیس جلت میں تو کہتا ہے ہٹی نہیں تو پورا ابلیس جلت میں ہے اور مشرقین کا بھی باپ ہے جس نے سب کو مشرق بنایا یہ تو وہ جلت میں آگیا مجھے کہتا ہے آگے قرآن پڑے میں نے کہا پڑے کہتا ہے اللہ نے فرمائے اوہ رج ابلیس نکل جا میں نے کہا آپ آگے بخاری پڑے کہتا ہے یہ کیا ہے میں نے کہا اس بہتا ہے نبی شک نبی پاس مشرق کی ہٹی کو لیا نکال کے باہر پھینک دیا ادھر ابلیس تھا خدا نے نکالا ادھر مشرق کی ہٹی ہے مصطفیٰ نے نکالا وہ بھی جلت اور یہ بھی جلت میں نے کہا تو اور سوال اس پر ہے تو بتاؤ میں بتا کیا رہا تھا کبھی سوال کا جواب